سب قتل ہو کے تیرے مقابل سے آئے ہیں ہم لوگ سرہرو ہیں کہ منزل سے آئے ہیں شمائے نظر حیال کے انجم جگر کے داغ جتنے چراغ ہیں تیری محفل سے آئے ہیں اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بزم سے مگر کچھ دل ہی جانتا ہے کہ کس دل سے آئے ہیں ہر ایک قدم اجل تھا ہر ایک گام زندگی ہم گھوم پھر کے کوچائے قاتل سے آئے ہیں بادے ہزان کا شکر کرو فیض جس کے ہاتھ نام کسی بہار شمائے سے آئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ پروفیسرز لیکچر میں میں آپ لوگوں کو ہشمدید کہتی ہوں جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ ایک اردو چینل ہے یہاں پر آپ لوگوں کو اردو کے بارے میں ہر قسم کی معلوماتی ویڈیوز ملتی ہیں الحمدللہ اردو کے بارے میں ایک وسیع پیمانے پر کام شروع کیا ہوا ہے جس میں ایم اردو کا سلیبس شرط کیا جا رہا ہے بی اے کا ایف اے کا اور میٹرک اردو کا سلیبس آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ویڈیوز مطلب شرط کی جا رہی ہیں تاکہ آپ لوگوں یہاں سے تیاری کر کے اور اس معلوماتی چینل سے فائدہ اٹھا سکیں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے پروفیسرز لیکچر کو سبسرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بہت سانی پہنچ سکیں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ایم اردو کا سال اول کا سلیبس جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ آج پہلا پچھا کلاسی کی شائدی جس میں ولی دکنی کی تین گزلیات ان کا مطن اس کی تشریحات پیش کی جا چکی ہیں اب ہم حاجہ میردد کی جو گزلیات ہیں وہ پیش کریں گے اور اس سے پہلے آج کا جو پیغام ہے وہ لازمی سنیں اور آج کا پیغام یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن حطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلافت سوالنے کے بعد بیت المال میں آئیں تو لوگوں سے پوچھا کہ حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیا کام کرتے تھے تو لوگوں نے بتایا کہ وہ نماز سے فارغ ہو کر کھانے کا تھوڑا سا سامان لے کر ایک طرف کو نکل جایا کرتے تھے آپ نے پوچھا وہ کھا جاتے تھے تو لوگوں نے بتایا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کھا جاتے تھے لیکن اس طرف کو نکل جایا کرتے تھے آپ نے کھانے کا سامان لیا اور اس طرف نکل گے جہاں لوگوں نے بتایا تھا چلتے چلتے وہ ایک جھوپڑی تک پہنچ گئے وہاں دیکھا کہ ایک بڑا آدمی دونوں آنکھوں سے اندہ ہے اور اس کے موں پر پھالکے بنے ہوئی ہیں اس نے جب کسی کی آنے کی آہر سنی آواز سنی تو بڑے گستے میں بولا کہ پچھلے تین دن سے کہاں چلے گئے تھے تم آپ ہموش رہے اور اس کو کھانا کھلانا شروع کیا تو اس نے پھر گستے سے کہا کہ کیا بات ہے ایک تو تم تین دن بعد آئے ہو اور پھر کھانا کھلانے کا طریقہ بھول گئے ہو جب حضرت عمر بن حطاب نے یہ بات سنی تو رونے لگے اور انہیں بتایا کہ میں عمر ہوں اور جو آپ کو کھانا کھلاتے تھے وہ مسلمانوں کے حلیفہ اببو بکر تھے اور وہ اب وفات با چکے ہیں اس بوڑے نے جب یہ بات سنی تو کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے عمر مجھے کلمہ پر ہاتھ کر مسلمان کر دیں پچھلے دو سال سے وہ آدمی روز میرے پاس آتا اور کھانا کھلاتا رہا اور ایک دن بھی اس نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں آج ہم کسی کو ایک روپیہ بھی دیں تو اس کو دس پندرہ دفعہ دہرہ نہ لیں تو ہماری جانوں کو سکون نہیں آتا کہ ہم نے جو نیکی کی ہے اس پہ بھی پانی پھیر دیتے ہیں حاجہ میردرد کی جو گزلیات ہیں ان میں پہلی گزل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے اس کی تشریح اس کا مطن اور آپ نے یقیناً سنی بھی ہے اور کمنٹ بھی کیے ہیں اب ان کے بارے میں دوسری گزل لیکن اس سے پہلے میں کچھ بتانا چاہوں گی آپ لوگوں کو حاجہ میردرد کے بارے میں کہ حاجہ میردرد کی جو شائری ہے ان کا کلام جو مطالعہ کرنے پر ہمیں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ صوفیانہ کلام کی روح میں وہ رچے وسے ہیں وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں ان کا جو انداز تھا وہ ذاتی تھا روایتی نہیں تھا پھر جو انداز بیان اس قدر صاف ستھرا اور دل آویس ہے کی طبیعت وجد کرنے لگتی ہے اب جو لوگ درد کی شائری کو پسند کرتے ہیں وہ اپنی سہولیت کے لیے تفسر نگاروں میں بسرین ہیں وہ ان کو دو بڑی قسموں میں تقسیم کرتے ہیں ایک صوفیانہ شائری ہے اور ایک آشکانہ شائری ہے ان کی شائری کی دو بڑی قسمیں ہیں یہاں پر میں آپ ان کو تفصیل سے ضرور بتاؤں گی کہ آج ہم ان کی جو گزل پڑھیں گے وہ پرانی اردو میں لکھی گئی ہے اور اس کو سمجھ لیں کے لیے بات تھوڑا غور کرنا پڑے گا ان کی گزل نمبر دو ہے کہ وہ تھوڑی سی صوفیانہ بھی ہے اور تھوڑی سی آشکانہ بھی نے ملا جو لطاسر ہے شیر نمبر ایک دیکھیں اس کا گزل نمبر دو ہے اور شیر نمبر ایک تجھی کو جو جلوہ فرمانہ دیکھا برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا یعنی یہ ایک صوفی کلام بھی ہے صوفی شیر بھی ہے میردد کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی جلوہ گری ہے اگر ہم نے اس کو نہیں دیکھا تو اس کا نظارہ اگر نہیں کیا تو کائنات اس کے جلووں جلال سے بھری پڑی ہے اگر کسی نے ان جلووں کا دیدار نہیں کیا زیارت نہیں کی نظارہ نہیں کیا تو اس نے دنیا میں کچھ بھی نہیں دیکھا کچھ بھی نہیں اس نے دیکھا گویا اس نے اپنی زنگی ایک اندھے اور نابینہ شخص کی طرح گزار دی ہے مطلب آنکھیں تو ہیں پر دیکھا کچھ نہیں اس نے ان جلووں کا نظارہ ہی نہیں کیا کیونکہ اگر وہ حقیقت کی آنکھ سے دیکھیں تو ہمارے چاروں طرف جو نظارے جو حقیقتیں بکھری پڑی ہیں یہ سب کائنات کے وسیع سلسلے اللہ پاک کے بنائے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا جو انوار ہے وہ دکھائی دیتا ہے بے شک وہ اس ساری کائنات کا مالک ہے ان نظاروں کو اللہ تعالیٰ کا انوار ہی سمجھنا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ نظارے ہر طرف ہیں اور خدا ہی ہر چیز کا مالک اور حالک ہے وہ ہی مختار ہے اور وہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے جسے یہ سب محسوس نہیں کیا اس نے کچھ بھی نہیں کیا کچھ بھی نہیں دیکھا اور یہ ایک صوفیانہ کلام ہے اور اب یہ دوسرا شیئر دیکھیں دوسرا شیئر ہے کہ میرا گنچہ دل ہے وہ دل گرفتہ کہ جس کو کسی نے کبھی واہ نہ دیکھا ٹھیک واہ ہونے کا مطلب یہاں پر ہے کہ کھلا ہوا کھلا ہوا کھلا ہوا اور کھلا دونوں آپ لوگ اس کو مطلب لے سکتے ہیں یعنی کسی نے کھلا ہوا نہیں دیکھا ایک پھول ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ کلی ہوتی ہے ایک پھول کی طرح میرا دل جو ہے وہ کبھی نہیں کھلتا خوش گفتہ کا مطلب ہے کہ اس کو کسی نے بھی نہیں دیکھا کھلا ہوا پھول کو خوشی اور مصرد کی علامت سمجھا جاتا ہے شاعر نے اس شیئر میں خوشی اور غمی دونوں کی کیفیت بند کرلی کی طرح بتائی ہے شاعر کا دل بند کرلی ہو گیا غموں اور دکھوں کی وجہ سے ہے اور وہ کھلتا نہیں کیونکہ اس کو کوئی خوشی ملے تب نہ اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ میرا جو پھول کی طرح کھلا ہوا دل کسی نے کبھی نہیں دیکھا کیونکہ یہ انہوں نے تشبیح دونوں کے لئے استعمال کی ہے خوشی اور غمی سے دی ہے بند کری اور کھلے ہوئے پھول سے دی ہے یہ در حقیقت درد کا ہی کمال ہے جو شاعر کا دل کبھی بھی خوشی نہیں ہوا اور گمزدہ ہی رہتا ہے اگلا شیر دیکھیں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان یگانہ اور بے نیاز ہے اس کی شان بیان کرنا کرتا ہوا جو شاعر کہتا ہے کہ اے رب العزت جو اپنی یگانگی اور بے گانگی دونوں میں ہی بے مثال اور یکتہ اور تنہا ہے تجھ جیسا کوئی دوسرا نہیں جو تیری برابری اور ہم اثری کر سکے یگانہ ہے بے گانگی دونوں متضاد کیفیات ہیں اللہ تعالیٰ سب کا دوست بھی ہے سب سے بے گانہ بھی ہے جو چاہے جیسا اس کو سمجھ ویسے ہی آتی ہے یعنی جو جس کیفیت میں اس کو پکارتا ہے وہ ویسے ہی اس کو سنتا ہے یہ اس کی تشریح تھی اب اگلا شیر دیکھیں اس شیر میں شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب تیرے عشق میں ہر قسم کی مصیبت بلائیں تکلیفیں دیکھیں ہیں کون سی ایسی بلا نہ تھی جو میرے گلے نہیں پڑی اب تو ہی بتا تیرے عشق میں ہم نے کون سی عذیت اور مصیبت ہے جو نہیں جی لی آپ کو دنیا میں ہر قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہر قسم کی مشکل اس کو دیکھنی پڑتی ہے جس نے عشق کیا ہے تو اس کو سب مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے ٹھیک اگلا دیکھیں شیر کیا مجھ کو داغونے سروے چراغاں کبو تُو نے آ کر تماشا نہ دیکھا اس میں لفظ جو کبو ہے یہ پرانی اردو ہے یعنی کبھی بھی کبھی بھی تُو نے آ کر تماشا نہ دیکھا اب اس میں جو مشکل لفظ ہے وہ ہے سروے چراغا سروے چراغا کیا ہے سروے چراغا جو ہے وہ داغون کا سروے چراغا اس سے مراد ہے کہ شیشے کا جو ایک جار سا بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ یہ روشنی کا منار سمجھا جاتا ہے یہ حاصل طور پر کسی فنکشن پر پیش کیا جاتا ہے جیسے نائٹ دینر آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں نائٹ دینر جو ہوتا ہے اور جو لوگ بڑی الفت اور شوک سے اس کو دیکھتے ہیں اور اسے پسند بھی کرتے ہیں لیکن شاعر کہنا ہے کہ روشنی کا یہ خوبصورت منار جو سروے چراغا ہیں جس کا نظارہ کرنے کے لیے محفل میں لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں میرا جسم گموں تکلیفوں دکھوں سے وہ سروے چراغا ہو چکا ہے یعنی اس کو اتنے دکھ اور اتنے گم ملے ہیں کہ اب وہ سروے چراغا چراغا نہیں تیرے دیئے ہوئے دکھوں اور گموں تکلیفوں ہو گیا لوگ اس کا تماشا دیکھنے آتے ہیں لوگ جو یہ تماشا دیکھنے آتے ہیں ان میں میرا محبوب نہیں ہوتا اے محبوب تو بھی کبھی آ میرے غموں اور دکھوں کو دیکھ جو لوگ تماشا دیکھتے ہیں جیسے باقی لوگ جوک درجوک آتے ہیں اور دیکھتے ہیں جس تکلیف اور مسیبت میں میں مبتلا ہوں تو بھی آ کر دیکھ نہ کبھی اگلا شیر دیکھیں تغافل نے تیرے یہ کچھ دن دکھائے ادھر تو نے لیکن نہ دیکھا نہ دیکھا اس میں شاعر کہتا ہے کہ میری جانب کبھی بھی میرے محبوب نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا مطلب کہ ہمیشہ اگنور کیا ہے نظر انداز کیا ہے اور تغافل بڑھتا ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں یعنی تیری لاپروہی اور گفلت اور بے تالکوی کی وجہ سے میں تباہ و برباد ہو گیا ہوں اور جس حال کو پہنچا ہوں خدا کرے خدا کرے کہ یہ حال جو ہے وہ کسی دشمن کا بھی نہ ہو تیرا شیوہ ہے بے اتنائی برتنا اسی رہے ہیں اگلا شیر دیکھیں ہجاب رکے یار تھے آپ ہی ہم کھلی آنکھ جب کوئی پردانہ دیکھا اب اس میں شاعر کہتا ہے کہ عشق میں ضروری ہے کہ محبوب کے وجود کو تسلیم کر لیا جائے اور دنیا کے سامنے اپنے وجود کو بھی مادوم کر لیا جائے یعنی حتم کر دیا جائے انکار کر دیا جائے اپنے وجود سے اب دو ہی جو ہے وہ آنکھ پر پڑا ایک پردہ ہے جسے باعث محبوب نکاب میں لپٹا نظر آتا ہے یا دکھتا ہے پردہ ہٹ جائے تو محبوب کے سامنے کوئی پردہ وردہ نہیں رہتا یعنی شاعر کے نظر ایک رخ پر اس کی انا ہے یا یوں سمجھ لیں کہ انا ہے یا ججک ہے وہ ہی پردہ ہے اور اس کی اپنی ذات کی نفی کی تو اس کو مادوم کیا ہتم کر دی تو انا ہتم ہو گئی اب ہر طرف محبوب ہی محبوب نظر آنے لگا تو جس پردے کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں یعنی شائر وہ باقی نہیں رہا چنانچہ کہتے ہیں کہ پردہ تو ہتم ہو گیا اگر آپ کی انا ہتم ہوئی تو پردہ ہتم ہو گیا اب چاروں طرف ہر طرف ہر سمت اور ہر جخت میں محبوب نظر آ رہا ہے اب یہ شائر کا حیال ہے جو میں نے یہاں بیان آپ کو بتایا ہے بیان کیا ہے اگلا شیر دیکھیں اور آخری شیر یعنی آٹھوہ شیر شبو روز درد در پہ ہوں اس کے قسو نے جسے نہ سمجھا نہ دیکھا یہ بھی صوفیان اقلام یعنی صوفی شیر ہے اور جو قسو لفظ ہے وہ بھی پرانی اردو ہے اس میں شیر کہتا ہے کہ ہر جگہ موجود ہے اور یہی ہمارا ایمان ہے مگر ایک جو فلسفی ہوتا ہے وہ اقل و دانش اور اقل و دلائل سے اس کے وجود کا متلاشی رہتا ہے وہ نہیں جانتا کہ ذات باری تعالی جو ہے وہ ایک ہے اور حق اور دلائل سے آپ اس کے وجود کو نہیں دون سکتے اور نہ ہی جانتا ہے کہ ذات حق صوفیہ اکرام کی نظر میں اپنی سپات اور مظاہرات سے پہچانی جاتی ہے اسے دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے اس کے مظاہر ہر جگہ ہیں وہ دن دل بدلتا ہے دن بدلتا ہے رات بدلتا ہے موسموں کو بدلتا ہے اور کس طرح سے کیسی کیسی باتوں کو بدل دیتا ہے وہ پھل ہیں پھول ہیں میوے ہیں دنیا کائنات کی کوئی بھی ایسی چیز جو اس کے مظاہر فطرت میں نظر نہ آتی ہو چنانچہ سب اللہ تعالی کے مظاہر فطرت ہیں اس کی ذات کو پہچان نی کا طریقہ ہے نظریہ نظریہ ہے کہتے ہیں کہ جس کو وہ دوننے کی کوشش کرتا ہوں یعنی شاید کہتا ہے کہ فرس فی تو دلائل سے دوننے کی کوشش کرتا ہے پر میں اس کے مظاہر سے ہی اس کو تلاش کرتا ہوں یہاں پر مجھے بہت مزے کا واقعہ یاد آیا امام شافیق کسی نے کہ بھئی شہتود کے پتوں سے کیسے پہچان لیا آپ نے کہا کہ وہ پتہ جو ایک بکری کھاتی ہے تو وہ اس کی مینگن بنتی ہے وہ ہی پتہ اگر ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم پیدا کرتا ہے تو میں نے انہی کو دیکھتے ہو یعنی ایک کیڑا کھا اللہ کی ذات کو پہچان لیا ہے اللہ تو ایک ہے اسی کو سب جانتے ہیں مانتے ہیں واحد ہے وہ تو کیا ضرورت ہے کسی اور کو دیکھنے کی جب اللہ ہی ہر طرف ہے چنانچہ شب و روز درد در پے ہوں اس کے یہی دیکھنا چاہتا ہوں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ طالعہ کا جو وجود ہے وہ مظاہرات میں ہے چنانچہ یہ آٹھ اشار کی تشریح تھی یہ ان کی دوسری گذر تھی انشاءاللہ دوسری گذر جو بہت جلد میں پیش کروں گی آپ لوگ اس کو نوٹ پیپر پر اور اس کو اچھے طریقے سے پار لیں اور بہت آسان سی ہے یہ سیکشن میں ضرور کمنٹ کریے گا ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کر دیں اور اگر آپ لوگ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بہ آسانی پہن سکیں میں رخصت چاہوں گی اور اپنا اور اپنے پیاروں کا تب تک کے لئے ہا رکھیں اللہ حافظ